بسم اللہ الرحمن الرحیم لے رہے ہیں نمک لائل مرچ 1剪 ضروری 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 ایک ٹیبل سپون بھر کر حلدی ہاف ٹی سپون لی ہے میں نے ہمیں گرم مسالہ چاہیے جو ہم آخر میں استعمال کریں گے کسوری میتھی ہے میرے پاس اچھا تھوڑا سا دھنیا ہمیں چاہیے ایک ٹیماتر میں لوں گی جو پیاز کے ساتھ میں گرینڈ کروں گی اور دو میوچے میرے پاس اور چار ٹیبل سپون بھر کر میں نے دہی لیے تو ایک کپ ہمیں آئل چاہیے ایک کپ سے کم ہی میں نے آئل لیا ہے کیونکہ میں اپنے کھانوں میں آئل کا استعمال ذرا کم رکھتی ہوں آپ جس طرح سے پسند کرتے ہیں آپ اس طرح کر لے کر تری زیادہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے لیں گے پیاز کو میں ہلکا سا نرم کروں گی بلکل لال کلر آنے سے پہلے ہی میں اس میں سے نکال لوں گی آئل میں سے پھر میں اس ٹیماتر کے ساتھ گرینڈ کروں گی جو میں نے یہ گرینڈ کر کے رکھی بھی ہے تاکہ ہمارا کم جلدی ہو جائے چلیں شروع کرتے ہیں آئل ہمارا اچھا سا کرم ہو چکا ہے اس وقت ہم اس پر شامل کرنا ہے اپنی پیاز اور سماڈر اب ہم اس پر شامل کریں گے اپنا ادرک لیسن کا پیس حلدی حلدی کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے پیاز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز میں نے آپ کو دکھاتی تھی دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیا جو میں نے گرینڈ کر لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا دھنیا پاودر لارڈ میچ پاودر تماؤٹر ہمارا اس میں پیاز کے ساتھ ہی شامل کر چکے ہیں ہم اس میں مسالہ کی بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اپنی دہی مسالہ ہمارا بنائی ہو چکا ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی مسالہ ہمارا بھوننے کے بعد ہم اس میں باقی بتاتے ہیں آپ کو مسالہ ہمارا بنائی ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے آلو اس وقت میں نمک شامل کر رہی ہوں سالن کی بنائی بہت زبادہ ہو چکی ہے اس وقت ہم شامل کریں اپنے یہ کسوری میتھی ہم نے کسوری میتھی شامل کی آپ یہ دیکھنے ایک ایک چیز میں آپ کو دکھا کر بتا کر شامل کر رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کا کھانا بھی اسی مزیدار بنے کھانا جب ہی پرفیکٹ بڑھتا ہے جب مسالہ ہمارے سب ہی مناسب مقدار میں ہوں زیادہ مسالہ ہوں گے تو بھی ہمارا سالن خواب ہو سکتا ہے اور کم ہو تو بھی بہت ٹھیکا رہتا ہے اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں اپنے آلو آلو کے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں بھی دو ہری میرچ ہری میرچ کا جو اس میں لاتی ہے خوشبو آری ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اگر بھنائی کرتے ہوئے ہم اس میں مکس کریں اور اب جائے گا اس میں ہمارے دو گلاس کے قریب پانی اچھا آپ شوربہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں زیادہ یا کم پتلہ رکھنا چاہیں پتلہ ایسے انڈے آلو کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ پتلہ ہی اچھا لگتا ہمیں شامل کرنے اس میں اپنے دو گلاس پانی پانچ میں ہم اس کو دم پر رکھیں گے سالن ہمارے پانی ڈالیں اس میں بوائل آنے کے بعد پھر میں آپ سے ملک ہوں بوائل اس میں آ چکا ہے پانی میں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اپنے انڈے پسا گرم مسالہ پانچ میں ہم اس کو دم پر رکھیں گے سالن ہمارا بلکل لیڈی ہے آپ اسی طرح اسی طرح ہر میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو بہت اچھا بنے گا بہت مزے کا بنتا ہے ذاتی طور پر مجھے انڈے آلو کا سالن بہت پسند میں بہت شوک سے کھاتی ہوں سالن ہمارا بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں چلے میں آپ کو ڈش میں نکالتی ہوں میں اس کو ڈش میں نکالنے لگی ہوں ڈش میں میں نکال چکے ہوں دیکھیں شوربہ میں نے اپنا اتنا پتلا رکھا ہے اینڈے آلو کا سالن کا شوربہ جو ہے وہ پتلا ہی اچھا لگتا ہے اس میں ہم کریں گے تھوڑی سی اپنی گارنش ہرے دھنیے کی ہمیں اس میں گارنش کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے ہی بہت مزے کا لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں فیملیز میں تو اس وقت ملیں گے تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے پھر کسی اچھی سی رسی بھی کے ساتھ اس وقت کے لئے اللہ حافظ ملیں گے پھر کسی ملیں گے پھر ملیں گے پھر کسی